یہ جو لڑائی آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ دراصل سممان اور سوابیمان کی لڑائی بن رہی ہے وہ راجنیتک فیلڈ میں اور یہ سلسلہ بہت لمبے سمائے سے سماجنیتی کے جریعے چل رہا تھا بابا صاحب امبیٹکر سے لے کر کے اور بلکہ اور پہلے جیوتبہ پھولے سے لے کر کے کانشیرام صاحب کے آندولن تک میں سممان اور سوابیمان کی بات ہوئی لیکن چار بار مایابتی کے مخمتری بننے کے بعد بھی اور ادھر جب سے ہندو تکی ستہ آئی ہے اس کے بعد دلتوں اور پچھڑوں کے ساتھ اسی طرح کیا بہوار ہونے لگا جو کبھی اتیت میں جس کی کلپنا کی جاتی تھی اس جگہوں پر وہ اتھار روپ میں تھا بھی اس سمائے جب روزگار پر حملہ ہو رہا ہے گریبوں پر مہنگائی کے ذریعے حملہ ہو رہا ہے کسانوں پر ایک الگ پونجی باری تنطر کے جریعے حملہ ہو رہا ہے اس سمائے جو دلت اور پچھڑا ہے وہ اپنے حق اور عدکاروں کے ساتھ ساتھ اپنی سممان کی لڑائی لڑا سوامی پرساد موریا نے جس بات کو کہا وہ کوئی پہلی بار نہیں کہا سممی پرساد موریا کو میں سن رہا ہوں پچھلے دو تین سال سے جب سے وہ بیجے پی سے باہر نکل کر کے آئے ہیں تب سے وہ رامچرت مانس کو لے کر کے بات کہہ رہے ہیں وہ بہت تارکک گھنگ سے کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی جس بات کو کہا کہ میں کسی بھی دھرم کا اپمان نہیں کر رہا ہوں اس سارے دھرموں کا میں سمبان کرتا ہوں اور میں رام کے چرت پر بھی کوئی سوال نہیں کھڑا کر رہا لیکن تلسی کے رامچرت مانس میں جو کچھ چوپائیاں ہیں وہ سموچے رامچرت مانس پر بھی سوال نہیں کھڑا کر رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ چوپائیاں ہیں جن میں دلتوں کے لیے آدیباسیوں کے لیے پچھڑی جاتیوں کے لیے اور استریوں کے لیے جو ستانوے فیسدی سمدائے ہیں میں اس کے خلاب جو باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو نیچ کہا گیا جن کو گالیاں دی گئے ہیں میں اس کے خلاب اور اسی لیے انہوں نے مانگ کر ڈالی چٹھی لکھ کر کے کہ ان پنگتیوں کو رامچرت مانس سے نکال دیا جائے پرتیبندیت کر دیا جائے حالانکہ میں ان کی اس مانگ کا سمتھن نہیں کرتا ہوں میں سہمت نہیں ہوں وہ ایک ساہتک رچنا ہے اور ساہتک رچنا کو جو کا تیو رہنا چاہیے لیکن اس کی جو آلوچنا ہے وہ آلوچنا ہونی چاہیے اور تارکک دھگ سے ہونی چاہیے اس کو لے کر کے کسی قسم کی آپتی نہیں ہونی چاہیے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بات سمی پرساد مہوریہ گلت کہہ رہے ہیں تو ان کو سمباد کے جریعے ان کا اتر دینا چاہیے اور اپنے ترک پیش کرنا چاہیے لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سمی پرساد مہوریہ کی گردن کٹ دیجئے ان کے جبان کٹ دیجئے تو اس کو میں کیا سمجھو کیا آپ منوی سمرتی کو لاغو کیا جا رہا ہے آپ گارگی اور ایہ گبل کے سمباد کو یاد کیجئے کہ جب گارگی نے اپنا ترک پیش کیا اور ایہ گبل کہ نرطر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ آگے بولوگی تو گردن اڑا دیں گے منوی سمرتی میں تو پورا بیدھان ہی کر دیا کیا کہ آپ بول نہیں سکتے ہیں بید پڑھ نہیں سکتے ہیں بید سن نہیں سکتے ہیں اگر آپ سنتے ہیں تو کان میں چیشہ پگلا کر کے ڈال دیا جائے مانے آپ سوال نہیں کھڑا کر دیں آزاد بھارت میں بشو دیالے جب کھلے اور بشو دیالے کے جریعے جو دلت اور پیشڑوں کی نوجوان پیڑھی پڑھ لک کر کے آئی اس نے سوال کھڑے کیے تو پھر بشو دیالے اوپر حملے شروع ہو گئے جینیو سب سے زیادہ تارکک ہے اور بھی بشو دیالے تارکک ہیں لیکن جہاں پر زیادہ سوال ہوتے ہیں اس لیے ان کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ آپ قرار دے دیں آپ ان کو دیش دروہی قرار دے دیں تو یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس ماحول میں ہے مجھے لگتا کہ آتی ہو گئی اور اب یہ لڑائی سممان اور سوویمان کی وہ زمین پر آتے ہوئے دکھ رہی ہے کیونکہ پانچ کلو راشن سے پیٹ تو بھر رہا ہے لوگوں کا لیکن پانچ کلو راشن کے ذریعے جو ان کے بھی ترکے ایسپریشن کو ختم کیا جا رہا ہے جو ان کے سممان کو اور سوویمان کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے جاتیوں کے جریعے ان کو جو گالیاں آج بھی بکی جا رہی ہیں بلکل ٹھیک آشالیس جینے کہ اگر آپ برہت ہندو ایکتہ بنانا چاہتے ہیں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر دلکوں کے ساتھ اتوینن ہو یہ بابا لوگ جو بڑا چنتے تھے ان کو پہنچنا چاہیے پاکستان میں جو ہندو الپسنکھیکوں پر اتی اچار ہو رہا ہے وہاں پہنچنا چاہیے بانگلہ دیش میں پہنچنا چاہیے ادھر کچھ مندروں پر حملے ہوئے ہیں لیکن جب کوئی دلت اور پچھڑا اپنے سوابیمان کی بات کرے گا اپنے سممان کی بات کرے گا اور آلوچ نہ کرے گا ان پنگتیوں کی یا ان گھٹناوں کی جس میں دلتوں اور پچھڑوں کو گالیاں بکی گئی ہے تو وہ ان کا جوان کاٹنے کی بات کریں گے ان کے گردن اتارنے کی بات کریں گے تو اس لیے یہ وہ پورے ہندوت کے آورن میں جو سوامی پرساد مہوریہ نے کہا کہ چھپے ہوئے یہ دھونگی لوگ ہیں اصل میں ان کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا آپ سہمت ہو سکتے ہیں ایسے باباؤں سے باباؤں کا جو کام ہوتا ہے شبد بھی آپ دیکھئے بابا شبد استعمال کیا کیا ہے مہاتماؤں کے لیے مانے جو سب کا خیال رکھتا ہو تو یہ کیا خیال رکھتے ہیں انہوں نے مانو کھلیاں کے لیے کیا کیا ہے کیا ہو تو وہ تو نہیں معلوم ہے لیکن آپ گردن اتارنے اور جوان کاٹنے کی تو بات کریں گے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہندوت کی راجنیتی کے پروجیکٹ کا حصہ ہے لیکن دوسری طرف چاہے وہ چندرشیکھر ہوں یا سوہبی پرساد مہوریہ ہوں وہ جس لڑائی کو آگے کر رہے ہیں وہ جس سممان اور سوہبیمان کا سوال جو آگے کر رہے ہیں اور اپنے ادھکاروں کی لڑائی کی بات کر رہے ہیں یہ ہندوت کے لیے ایک بڑی چنوٹی بننے والی ہے آنے والے دور میں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس اپنی ایک رڑنیتی ہوگی نشجد طور پر اس کی کاٹ گلتے ہیں اور اس کی وجہ میں دیکھتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی نیتا کوئی پروکتہ اس پر نہیں بول رہا ہے اشنی جی تو موجود ہیں اور وہ ایک الگ طرح کے پروکتہ ہیں یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اپنے کسی نیتا کو نہیں بٹھا رہی ہے اس مسئلے پر کیونکہ وہ ان باباؤں کو لگانا چاہتے ہیں تو باباؤں کو لگا کر کے کیا آپ سندیش دینا چاہتے ہیں اور جو جبان کٹنے اور گردن اتارنے کی بات کر رہے ہیں اسے آپ کس طرح کا دیش بنانا چاہتے ہیں اور کیا جو آپ کہتے رہے ہیں کہ ہندی دھرم تو بڑا سہشلو ہے اس سے کیا نکل کر کے آتا ہے کہ یہ دھرم کہاں سے سہشلو ہے جو کبل ایک چوپائی کے سچ کو بولنے پر گردن اتارنے اور جبان کٹنے کے لئے بات کرنے لگے تو دلیتوں اور پچھڑوں کے سممان اور حق کی بات کرتا ہو اس کے زردن اتارنے کی بات کرنے لگے تو وہ کہاں سے سہشلو ہو گیا اور کہاں سے بیبیق شیل ہو گیا یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ ہندو تکلیے کیا وہ چنوٹی بنے گا یہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی کہنا زلدباجی ہے ابھی تھوڑا سا دیکھنا یہ ہوگا کہ گول بندی کتنی ہوتی ہے کیا سوامی پرساد موریا یا پروفیسر چند شیکھر کے ساتھ اور لوگ آتے ہیں لیکن ہاں میں جو دیکھنا ہوں لکھنو میں خاص کر کے کہ تمام ایسے لوگ جن کے اپنے کنسرن ہیں جو خود بھارچن تا پارٹی میں ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کو سوامی پرساد موریا کا ابھی پرکارانتر سے سمرتھن کر رہے پھلے ہی وہ کھل کر کے نہیں آئے ہو کیونکہ جاتیگت جو دنش ہے جو پیڑا ہے مدر پردش میں دیکھیں ایک پرجاپتی ودھائیق کو جس طرح سے ایک دروگا دھمکاتا ہے کیوں دھمکا پاتا ہے کیونکہ جاتیگت اہنکار اس کے بھی تر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بدھائیق تو دلیت ہے برجاپتی ودھائی پردش میں دلیت میں آتا ہے اسی میں آتا ہے ودھائی پردش میں وہ بھی اسی میں آتا ہے تو دلیت کو ایک دروگا ایک بدھائیق کو دھمکا سکتا ہے یہ تہاں سے طاقت ملتی ہے آبیس ہے کہ یہ طاقت جاتی ہے اہنکار کی وجہ سے ملتی ہے اور اسی لیے یہ لڑائی سممان اور سوابھیمان کی ہو رہی ہے ادھکاروں اور حقوں کے ساتھ جاتے ہیں جی